بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اپسیلائی ہم جی آپ ساتھ میں ہیں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھائی نیوز بیرل کی گئی ہے سعودی ملوڑ کی طرف سے کسی اور کی طرف سے نہیں جی کیونکہ یہ کنفرم نیوز ہوتی ہے جو سعودی ملوڑ کی طرف سے شائع کی جاتی ہے اچھا نیوز کیا ہے ایک ایشیای ورکر کو گرفتار کیا گیا ہے وہ گاڑی بھائی چلا رکھا تھا بینہ احتیاط کیا آپ کو پتہ ہے ایک ٹریفک بائیولیشن کو لے کر یہاں پر کافی سختی کی جاتی ہے اچھا یہاں پر میں جو ٹریٹ ہے سعودی ملوڑ کی طرف سے بھائی لگائی گی ہے وہ آپ کو دکھا رکھا ہوں کہ ایک ایشیای ورکر کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بھائی بینہ ترطیب کے یعنی لا گرض ہو کر گاڑی چلا رکھا تھا اچھا یہاں پر میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھیں میں آپ کو نا اس ویڈیو کچھ پکچر جو بھائی سٹے کر کے یعنی کہ کلوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور آپ بھائی بھی مجھے کمیٹ پر بتائیے گا یار میرے ساپ سے تو یہ لیڈی ہے آپ بھائی بھی باقی مجھے بتا سکتے ہیں اچھا بیسے سعودی ملوڑ کی طرف سے یہی لکھا گیا ہے کہ ایشیای ورکر کو یعنی کہ ایشیای ورکر ابھی ان لوگوں نے شہر پر کسی مرد یا خواتین کا نام تو نہیں لی ہے لیکن ایشیای ورکر لکھ دی ہے بس اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو جب یہ گاڑی چلا رہا تھا اس کی ایک ٹانگ دیکھیں آپ اس ڈیش بورڈ کے اوپر یعنی کہ رکھی ہوئے سٹیرنگ کے ساتھ اور اس کے اوپر جو سوکس ڈالی ہوئی ہے اس نے جراب ڈالی ہوئی ہے بلکل لیڈی ہے جی جینٹس کوئی بھی بندہ ایسی جراب تو ایسی سوکس تو ڈالتا ہی نہیں ہے ہاں اچھا کچھ بھائی چلو شوکیہ دور کو اس نے ڈال لی ہوگی دوسری یہاں پر آپ کو کچھ پکچر میں اس کے مطلق کلوز کر کے دکھا رہا ہوں وہ کہہ جی جب یہ خاتون میں اس کو خاتون نہیں بولوں گا سٹیرنگ اس کے آپ ڈرائیو کر رہی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہاتھ سٹیرنگ کے اوپر ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھنے کے نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے ناخنوں کے اوپر اور ہاتھ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھائی عورت کا یعنی کسی لڑکی بغیرہ کا ہاتھ ہے ایشیا یہ ہے جی ابھی پاکستان یا انڈیا یا فلپین بغیرہ کہاں کی ہے یہ تو نہیں بتایا گیا ہے لیکن اسے گرفتر کر لیا گیا ہے بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا ہم ایشیا جو یہاں پر کام کر رہے ہیں خارجی بھائی ہم کو تو بھائی ٹریفک وائیولیشن کو لے کر یہ لوگ جرمانہ وغیرہ یا پکڑ سکتے ہیں لیکن کسی عورت کسی لڑکی کو بھی اگر کوئی بھی کسی قسم کے یہاں پر اس نے لائسنس وغیرہ بناوا بھی لیا ہے تو بھائی اگر نہیں بھی بنوایا تو پھر تو جرم ہے اگر نہیں بنوا بھی لیا ہے تو پھر بھی وہ ایسی ڈرائیب کرتی ہے تو اسے بھائی ریسٹ کر لیا جاتا ہے اور فائن بھی ہوگا اسے ابھی تو بات کرنے کا مقصد صفہ بھائیوں کے ساتھ یہی تھا کہ ٹریفک وائیولیشن کو لے کر کافی زیادہ سختی کی گئی ہے سعودی ریبیا میں باقی آپ بھائی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے متعلق یہ مجھے تو بھائی خاتون لگتی ہے آپ کو کیا لگتی ہے